کہ آمال جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جتنے بھی ہم آمال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں تسبیر استغفار ان کی دو قسمیں ہیں بعض دفعہ یہ صرف ادا ہوتے ہیں صرف ادا ہوتے ہیں ایک ہے قبول الادا ادا ہو جانا اور بعض دفعہ یہ ادا بھی ہوتے ہیں اور اتنے خوبصورت ادا ہوتے ہیں کہ ہمارے لئے ثواب کا باعث بن جاتے ہیں اگر ادا ہو گئے تو یہ دو صورتیں ہیں مثلا آپ نے نماز پڑھی روزہ رکھا تو اس کا ادا ہونا یہ ہے کہ جو تیس روزے فرض تھے آپ کا فرض ادا ہو گیا پانچ نمازیں فرض تھیں آپ کا فرض ادا ہو گیا لیکن ان میں اتنا حسن آیا ہی نہیں کہ وہ زیادہ ثواب کا باعث بنے باز انسان ان کو اتنا خوبصورت ادا کرتے ہیں کہ ان کے لئے وہ ثواب کا باعث بنتے ہیں اور باز انسان ان دونوں کیٹیگریز میں آتے ہی نہیں ان کے آمان نیکیوں کے اندر وہ خلا ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا جاتا باز دفعہ ان کی ادائیگی میں بھی ایک جرم کی قفیت ہوتا ہے میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا شاید کلیر ہو جائے ایک طالبہ علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے تو اب کمرہ امتحان میں تین گھنٹے کا امتحان ہے ایک جیسا پیپر ہے ایک ہی ہال ہے ایک ہی بورڈ ہے ایک ہی اگزیمینر ہے اور ایک ہی سپروائزر یا نگران ہے سپریڈنٹ ہے تو کیا خیال ہے کہ جو طالبہ علم تین گھنٹے کمرے میں بیٹھ کے آئے ہیں جتنے بھی سب کے مارکس برابر ہیں نہیں کوئی ان میں سے پاس ہے کوئی ان میں سے ای گریٹ میں ہے کوئی بی میں ہے کوئی سی میں ہے پاس ہونے والوں میں کوئی ان میں سے فیل بھی ہے اور کوئی ان میں سے یو ایم سی کا کیس بنوا گیا تھا ہے اس نے چیٹنگ کی اس نے انفیر مینز یوز کیے اور اس کے اوپر اتنا سخت کیس بنا کہ تین سال کے لیے اس کو اگزیم میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے ہماری نمازیں ہمارے روزیں اور ہماری حجوں کی قیفیت بھی یہی ہوتی ہے ہمارے سلف صالحین تو اس معاملے میں اللہ کی عظمت اس کے جلال کو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا ہمارا حال ان آرابیوں والا ہے جو کلمہ پڑھ کے شان جتلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ نے ان سے کہا تھا لا تمنو علی اسلامکم بللہ یمنو علیکم انہداکم للعیمان جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ کفیت نہیں ہوتی ان کی کفیت یہ ہوتی ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یاد ہے آپ کو اس حاجی کا حج جس سے اللہ نے یہ کہا تھا وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ تیرہ کھانا تیرہ لباس تیرہ پینہ حرام کا ہے میں کیسے تیری دعاں کو قبول کر لوں یاد ہے آپ کو وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ لَيُسَلِّي وَلَا يُكْتَبُ لَهُ الْمِنْ صَلَاتِ اِلَّا عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمُونُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُوهَا سُلُسُهَا نِسْفُهَا لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی کو دسویں کسی کو آٹھویں کسی کو ساتویں کسی کو چھٹا کسی کو پانچویں کسی کو چوتھا کسی کو تیسرا کسی کو نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے پورا ثواب لینے والے تو بہت کم ہوتے ہیں تو اس لیے اہلِ ایمان کی جو کفیات ہوتی ہیں وہ خوف اور امید دونوں سے ملی جلی تشکیل باتی ہیں ان میں وہ کفیت نہیں ہوتی جو آج ہمارے معاشرے کی ہے صحابہ کرام والی کفیات اللہ مجھے اور آپ کو نصیص فرما دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے معروضات اور دوزار شرط دکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح فہم